میرے پاس ایک سائبر کرائم کے ایک آفیسر کا کول آ رہا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ آپ کا ایک ویڈیو آیا ہے اور آپ کے خلاف ایک کمپلینڈ آئی ہے کسی لڑکی نے کرائی ہے یا پھر یوٹیوب کے کسی آفیسر نے کرائی ہے کہ آپ ایسے ایسے کام کرتے ہو تو کیا سر میں اس کول کو ریسیو کروں یا نہ کروں کیونکہ اس کے بار بار کول آ رہے ہیں یہ کمنٹس جو لگاتار ہمیں مل رہا تھا اس کے ریلیٹڈ کافی سارے میسیج واتس اپ پر بھی ملے ہمیں انسٹاگرام کے پیج پر بھی کافی سارے میسیج ملے ایک سر اس طریقے سے ایک سائبر کرمینل ہمیں کول کر رہا ہے یا پھر ایک سائبر کرائم کے ایک آفیسر کا کول آ رہا ہے اور وہ ہمیں بار بار یہ بول رہا ہے کہ آپ کے خلاف کمپلینڈ آئی ہے تو سر میں بہت ڈراؤ آ ہوں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اس کے کول کو میں بلوک کر دوں یا پھر اس کول کو ریسیو ہی نہ کروں آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آخر وہ سائبر کرائم کا جو ادھیکاری ہے وہ کون ہے اور وہ آپ کو کول کیوں کر رہا ہے تو نمشکار دوستو آپ کا شواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایڈوکیشن فور بھارت میں اور میں ہوں آپ کا دوست بی کے دیواری دوستو بیسکلی یہ سائبر کرائم کا وہی ادھیکاری ہے جب ہم سیکسٹورشن کے اپراد میں فض جاتے ہیں یعنی کی لڑکی کے دوارہ جب ہمارا ایک ویڈیو بنا لیا جاتا ہے تو جب ہم لڑکی کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں یعنی کی وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتی ہے تو پھر ہمارے کو پریسر دینے کے لیے یا پھر ڈھرانے کے لیے ان کا ایک سب سے لاشٹ ایک چال ہوتا ہے چال کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا ایک لاشٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اب یہ لاشٹ طریقہ ہے اس کے بعد اگر یہ پیسی نہیں دے گا تو اس کو پھر چھوڑو تو ایک یہ ٹرائی اور کر لیتے ہیں اور وہ پھر آپ کو سائبر کرائم کا ادھیکاری رام پانڈے راکے سستانہ یعنی کی بہت سارے ایسے پولیس کے اوفیشر ہیں شینئر ادھیکاری ہیں جن کے ناموں کا مشیوج کر کے آپ کو کول کرتا ہے آپ کو کول کرنے کے بعد سباوکسی بات ہے جب آپ کو کوئی پولیس کا ادھیکاری بات کرے گا تو آپ کی ہی گلتی بتائے گا تو اسی کی ایواز میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ اپراد کیا ہے آپ کے خلاف کمپلینٹ آئی ہے آپ اس سے اگر ڈیپ لی یعنی گہرائی سے آپ پوچھنے کی کوشش کروگے تو پھر وہ آپ پر ایک دم ہڑک جائے گا ہڑک جائے گا مطلب آپ نے اس سے کہہ دیا بھئی آپ نے جو کمپلینٹ کی ہے میرے خلاف اس کمپلینٹ کو بھیجو تو سری میں دیکھنا چاہتا ہوں یا پھر یہ کمپلینٹ کی کس نے ہے تو وہ کیسے بات کرے گا کہ آپ کون ہوتے ہو پوچھنے والے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو میں گھر آ جاؤں گا تمہارے ڈنڈے ماروں گا مطلب بہت طریقی کے بتمی جی والے جو ورٹس ہوتے ہیں ان کا یوز کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر یہ سائیبر کرمینل ہے کون یا پھر یہ جو سائیبر کرائم کا عدیگاری جسے آپ سمجھ رہے ہیں جو اپنے آپ کو آئی پیس بتا رہا ہے یا پھر جو بھی شینئر عدیگاری بتا رہا ہے یہ ہے کون یہ بیسیکلی ایک کرمینل ہے اور یہ جیادہ تر جو سکایم ہو رہا ہے جس میں جیادہ تر جو کرمینل ہیں وہ میوات چھترکے ہیں آپ انہیں جہاں IPS عدیقاری یا سینئر آفشار سمجھ رہے ہیں آپ ان کی باتوں سے اتنے گھبرا جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ اب بہت مشکل ہونے والی ہے کیونکہ وہ دھمکی دے رہا ہے آپ کے گھر آ جاؤں گا آپ کو گرفتار کر لوں گا آج ان کی ریالیٹی کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو آپ کو سنکر بڑا اشری ہوگا صرف بولنے کا جو طریقہ ہے نا وہ اتنا انہوں نے نرپن کر لیا ہے کسی بھی اچھے سے اچھے ویکتی کو ڈر آ دیتے میں آپ کو ریالی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو MBA کے سٹوڈینٹ ہے MBA کے سٹوڈینٹ ہے PhD ہولڈ رہے ہیں سیویل سرویشیج میں جو پریپیریشن کر رہے ہیں یا پھر UPSC کی پریپیریشن کر رہے ہیں اس طریقے کے لوگوں کو بھی یہ لوگ بہت آسانی سے ٹھگ لیتے ہیں جبکہ ریالیٹی ان کی ہے کہ ان کا جو گروہ ہے جو سائیبر اسکائم کا جو یہ گروہ ہے جو آپ کو کول کر رہا ہے یہ تو صرف اور صرف پانچوی سے آٹھوی پاس آؤٹی ہیں یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے حیکار ہیں یا پھر بہت بڑے فروڈی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف پانچ سات کلاس پڑے ہوئے ہیں انپڑ اور گمار قسم کے لوگ ہیں اگر آپ ان سے پندرہ منٹ تک بات کرو گے تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ یہ چیزیں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ سے بول نہیں پائیں گے اگر آئی پیس آدھیکاری ہے اور آپ کے ساتھ اسکائم ہوا ہے آپ ایک کام کیجئے ان کے ساتھ ہندی میں بات ہی مت کیجئے انگلیس وارٹس کا یوز کیجئے آپ میں نشچنتی بول رہا ہوں یہ چیز آپ کو بالکل شور کر رہا ہوں اس چیز کو لے کر آپ کا وائس سن کر یا پھر آپ کے انگلیس کے وارٹس سن کر بھگ جائیں گے تو یعنی کہ یہ انپڑ گمار قسم کے لوگ صرف مو سے بول کر یہ اونچی آواز میں جو بات کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ڈرے ہوئے ہو تب آپ ان کی آواز سن لیتے ہیں میں آپ کو ریلی بول رہا ہوں کہ اگر جب بھی یہ اونچی آواز میں بات کریں آپ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز کر کے بولیں ایک چپ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے میری سن اگر آپ اس طریقے سے ڈانٹ دیتے ہیں تو یہ چپ چاپ وہاں سے بینہ کچھ کہے ہوئے فون کٹ کر دیتے ہیں بیسکلی ہمارے بہت سارے ویورس بہت زیادہ جب گھبرا جاتے ہیں تو ہمیں مجبورن کانفرنس پہ آنا ہوتا ہے اور ہم کانفرنس پہ جب بات کرتے ہیں تو ہم نے ان کو لائیو میں ساری چیزیں دکھائی ہے جیسے میں کئی ویڈیو میں ریکورڈنگز جو ڈالتا ہوں ان میں ہمیشہ جو ویڈیو ہمارے آپ لوگ دیکھتے ہیں اور اگر ہمارے ایسے ویورس جن کے ساتھ ہماری لائیو میں ان سائیبر کرمنلوں سے بات ہوئی ہے وہ اگر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ یہ لوگ خود وہاں سے بھگ جاتے ہیں مطلب خود بینہ کچھ کہیں ہوئے یہاں سے کول کٹ کر کے بھگ جاتے ہیں پھر ہم ہلو ہلو کرتے رہتے ہیں یعنی کہ یہ ڈھرپوک قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن صرف ان کو ڈھر آنے والا چاہیے دوسری بات ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے آپ کئی بار کول کرتے ہیں کہ وہ مجھے کانون کے کچھ ورڈس بتا رہا ہے یعنی کہ کچھ ائی پی سی کے سیکسن بتا رہا ہے بیسکلی ان میں زیادہ تر یہ بتائے گا تین سو چونون اور تین سو چھتر یہ کیوں بتاتے ہیں کہ یہ کومنسی دھارائیں ہیں جو روٹین میں یوز کی جاتی ہے تو اس لئے اتنا ہی پتا ہے لیکن اگر آپ نے یہ پوچھ دیا کہ آپ تین سو چھتر کے سب سیکسن بتا دو کتنے ہیں تو نہیں بتا پائے گا تین سو چونون کے سب سیکسن بتا دو نہیں بتا پائے گا یعنی کہ تین سو چونون اور تین سو چھتر تو یاد ہے لیکن اس کے سب سیکسن یاد نہیں ہے یعنی کہ تین سو چھتر اے بی سی ڈی یا پھر 354 کے اے بی سی ڈی ان میں کیا لکھا اور اگر آپ ان سے یہ پوچھو گے کہ 306 چلو لگ گئی آپ یہ بتا دیجئے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یعنی کہ 306 کی کیا پریبارشہ ہے کیونکہ اگر IPA صدی کر رہی ہے تو IPC تو اس نے پڑھی ہوگی اور جب پڑھی ہے تو اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ موبائل کی سہائتہ سے IPC کھول لیجئے 306 کی ڈیفینیشن آپ پڑھ لیجئے اور پھر آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ آپ بتا دیجئے 306 کی ڈیفینیشن کیا ہے یا پھر جب بھی آپ کے پاس یہ لوگ کول کریں ان سے پوچھیں کہ ہمارے خلاب جو اپراد آپ نے درج کیا ہے وہ کون کون سے سیکشن میں درج ہوا ہے اور وہ آپ کو سیکشن بتائے تو اس سے پوچھنا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے پوری پریبہشت کر کے بتاؤ کہ یہ اپراد ہوا کیسے کیونکہ آپ مان لو کہ آپ کے سامنے جو ویڈیو کول آیا آپ نیوڈ ہوئے انہوں نے مان لو آئی ٹی ایکٹ کے کوئی بھی سیکشن آپ کے اوپر اپلائی کر دیئے xyz لگا دیا انہوں نے لیکن سیکشن تو تبھی اپلائی ہوں گے جب اس کے انروپ کوئی کرائیم ہوا ہے یہ تو ہے نہیں کہ آپ منائے جو سیکشن لگا دوگے تو یعنی کہ یہ کبھی آپ کر کے دیکھنا آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائے گی تو آپ جو سوچ رہے تھے کہ سر سائیبر کرائیم کے ایک ادھیکاری کا فون آ رہا ہے اسے پک اپ کروں یا نہ کروں تو کوئی بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ آسانی سے اسے پک اپ کریے آپ اسے بولیے اور آپ اسے اچھی بحاظہ میں جواب دیجئے اس کو سمجھئے اس پوری بات کو سمجھنے کے بعد اس سے ایسے کوئیسے رکھئے جس کا ساید اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو اور جب جواب نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی ادھیکاری ہے اور اس کے ریلیٹیڈ اگر ہم کوئیسن کرتے ہیں اور اس کا وہ جواب نہیں دے پتا ہے تو جس سے بلکل کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ پولیس کا ادھیکاری ہو ہی نہیں سکتا تو آپ اس طریقے سے اس پورے سکیم سے بچ سکتے ہیں بہار نکل سکتے ہیں اور آپ یہ آئیڈنٹی فائی کر سکتے ہیں کہ وہ جو سائیبر کرائیم کا ادھیکاری ہے وہ ریل بھی ہے نہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کچھ ڈاؤٹس ہیں جو رہ گئے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں نشتی ہم یا پھر ہماری ٹیم کے مادیم سے آپ کو ضرور اس کا آنشور ملے گا ہم پونتے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھرشک پریاش کر رہے ہیں ہماری ٹیم بھی آئے دن لگی ہوئی ہے آپ لوگوں کو شرکشت کرنے میں تو اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی ہوئی جانکاری پشند آتی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر تو آپ کو کرنا ہی ہے ہماری اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تو دھنیوا دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں نئے کسی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائہن جائبھار